اردو افسانہ شہر کا اقوى تحریر عمر مجید آواز مبشر رفائی یہ کونسی جگہ ہے یہ کیسی خاموشی ہے یہ ویرانی کا عالم یہ اٹھرا دینے والی خاموشی یہ مکان یہ دکانیں یہ سڑکیں خالی کیوں ہیں اس شہر میں رہنے والی لاکھوں لوگ کہاں چلے گئے ہیں یہ شہر جہاں زندگی متحرک تھی جہاں ازدراب تھا بھاگتی ہوئی بسیں اور موٹریں تھی سچ تھا جھوٹ تھا محبت تھی نفرت تھی وفا تھی دغا تھی لوگ ہر وقت تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے رہتے تھے وہ سب کہاں ہیں یہ ماجرہ کیا ہوا ہے میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں پاگل تو نہیں ہوا ہوں نہیں یہ خواب نہیں حقیقت ہے میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں میں دینہ ناتھ ہوں ٹیلی فون مستری مگر اس بڑے پھیلتے ہوئے شہر کے مکین کہاں چلے گئے ہیں یہ شہر خالی کیوں ہو گیا ہے یہ کارخانے یہ دفاتر یہ سکول یہ ہوتل یہ پارکیں یہ سڑکیں خالی کیوں ہیں سنسان ویران سنناٹے کی چادر میں لپٹا ہوا یہ شہر نہ کہیں انسان نظر آ رہا ہے نہ ہیوان نہ چرند نہ پرند یہ وہی سڑک ہے نا جس پر ہر وقت بے شمار کتے بھوگتے رہتے تھے وہ کہاں خائب ہو گئے ہیں مجھے دیکھ کر تو وہ زیادہ ہی شور مچایا کرتے تھے میں کسی خدرناک بیماری کا شکار تو نہیں ہوا ہوں میری آنکھوں کی روشنی تو نہیں چلی گئی نہیں ایسا ہوا ہوتا تو مجھے یہ مکان یہ دکانیں نظر نہ آتی پھر یہ کیا معاملہ ہے میں اس بڑے شہر میں اکیلا کیوں رہ گیا ہوں کیا میری سوا اس شہر میں اور کوئی نہیں نہیں یہ میرا بہم ہے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں سب اسی شہر میں ہیں کوئی شہر چھوڑ کر نہیں چلا گیا ہے مگر کہاں ہیں سب مجھے نظر کیوں نہیں آتی شاید وہ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں ہاں یہی بات ہے لگتا ہے میں نے کوئی بدترین گناہ کیا ہے لوگ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے اسی وجہ سے وہ مجھ سے چھپ رہے ہیں میرے سائے سے ڈڑ رہے ہیں میرے وجود سے خوف سدھائیں شاید میرے جسم کو گوڑ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اب میں درد کی چادر پھیڑائے دردر کی بھیگ مانگتا پھر رہا ہوں لیکن میرے نصیب پہ نفرت کے سوا اور کچھ نہیں اسی لیے لوگ مجھ سے دور باغ رہے ہیں مبادہ کہ میری پرچھائی یوں نہیں چھولے وہ وہ اس دیوار کے ساتھ لگ کر کوئی کھڑا ہے ارے بھائی شاید کوئی عورت ہے سنو دیوی ماں بیٹی خدا کے لیے ایک منٹ رکو دیکھو بھاگو مت مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ماں کہاں چلی گئی ابھی ابھی تو یہاں تھی شاید کوئی نہ تھا وہم سایا میرا دم گھٹ رہا ہے لوگو اے اس بڑے شہر کے لوگو سامنے کیوں نہیں آتے باہر آؤ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو میں پاگل نہیں کاٹتا نہیں لوگو تمہیں خدا کا واسطہ ہے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا میں 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 دینہ نات ہوں ٹیلی فون مستری میں تمہارے ٹیلی فون ٹھیک کرتا ہوں تم نہ رہے تو میں کس کے لیے ٹیلی فون ٹھیک کروں گا میں تمہارے بغیر بیکار ہوں جس طرح تمہارے ٹیلی فون میرے بغیر بیکار ہیں لوگو تمہیں خدا کا واسطہ ہے میں فضول چینک رہا ہوں اس شہر میں میری آواز سننے والا نہ کوئی تھا اور نہ اب ہے پہلے پہل میں انہیں نظر نہ آیا کرتا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتے شاید سب لوگ گائے ہو گئے ہیں شاید دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا ہے اور اس نے نئے بھم کا استعمال کیا ہے جس سے صرف جاندار مر جاتے ہیں ہوا میں ذرے بن کر تہلین ہو جاتے ہیں یا ایسا لگتا ہے جیسے کسی جادوگر نے انہیں چشم زدن میں غائب کر دیا ہو لیکن اس خلائی دور میں جادوگر کہاں یہ کمبخت سینزدان بھی تو جادوگر ہی ہوتے ہیں ان کا کیا بھروسہ ہاں شاید یہی ماجرہ ہوا ہے اس شہر کا ہر شخص ہر جاندار ہر زیروہ ایٹمی ذرات میں تبدیل ہو چکا ہے نظر نہ آنے والے ذروں میں پہلے اپنی شناخت کھو بیٹھا تھا بے چہرگی کا رونا رو رہا تھا اب سرے سے ہی غائب ہو گیا ہے انسان مگر میں کس طرح بچ نکلا ہوں میں اس وقت کہاں تھا میں دینانات ایک ٹیلی فون مستری ہاں یاد آیا شاید اس وقت زمین کے سینے میں ٹیلی فون کے تاروں میں الجا ہوا تھا ہاں شاید یہی بات ہے اسی وجہ سے میں بچ رہا میرے ہاتھوں میں لگی ہوئی کالک یہ تاروں کے جلنے کی بھو میرے ہاتھ کتنے گندے ہیں مجھے یہ صاف کرنی چاہیے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے وہ سامنے وہ سامنے ایک ہوتل نظر آ رہا ہے یہ وہی ہوتل ہیں جو ہر وقت لوگوں سے بھرا نظر آتا تھا جسے دیکھ کر میں سوچا کرتا تھا کہ دنیا میں غم نام کی کوئی شیع نہیں ہے اگر کچھ ہے تو سویمی پول کا بلوری پانی ہے اور اس میں تیرتے ہوئے مرمری بدن ہیں ڈانس فلور پر تھرکتی ہوئی جوانیاں ہیں سنہری دوب ہے نیلہ آسمان ہے لیکن اس وقت یہ آلی شان ہوتل زندگی کی طرح خالی نظر آ رہا ہے فائیو سٹار ہوتل ایک سو کمرے آج یہ ہوتل خاموش ہے خالی ہے نا دربان نا بیرے نا بارٹنڈر نا بینڈ نا بل ہائے اس مخملی سوفے پر بیٹھنے کی کس قدر چاہتی بس اب سر پر پاؤں پسار کر سو جانا چاہیے ایک لمبی میٹھی نیند میں نا جانے کب سے جاگ رہا ہوں پہلے مجھے کچھ کھا پی لینا چاہیے میں بیاسا بھی ہوں اس چمکتے ہوئے فریج میں ضرور کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا ہاں یہ تو نیامتوں سے بڑا پڑا ہے دینانات تو کس قدر خوش نصیب ہے ہاتھ بڑھا اٹھا جو کچھ تجھے پسند ہے اس وقت کوئی روکنے والا نہیں بل مانگنے والا نہیں یہ خوشبودار سیب جنہیں دیکھتے ہی بھوک مٹ جاتی ہے یہ رنگدار کیک تمہارے بچپن کے خوابوں سے زیادہ ہسی اٹھا ڈر کیا رہا ہے زندگی بھر تو ڈر اور خوف کی دنیا میں مر مر کے جیا ہے آج تو اکیلا ہے ہاتھ بڑا ڈر کیوں رہا ہے پیاس بڑھتی جا رہی ہے حلق خوشک ہو رہا ہے موہ سے میدے تک کانٹوں کا جال بچھا جا رہا ہے کیک اس طرح نہ کھایا جا سکے گا پہلے ٹھنڈے سادہ پانی کا ایک گلاس پی لینا چاہیے یہ نل ہے یہ رہا گلاس لیکن یہ پانی کیا یہ پانی پینے کے لائق ہے کہیں اس میں وہ ایٹمی قوت تو نہیں جس سے اس شہر کے سب لوگ غائب ہو گئے ہیں کسی کمبخت سہنزدان نے پینے کے پانی میں کچھ ملا دیا ہے میں اس پانی کو کسی بھی سورت میں نہیں پی سکتا میری زندگی اتنی سستی نہیں میں پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں میری کونسی پیاس اب تک بجھ سکی ہے جو اب بجھیں میں ہمیشہ سے ہی بھوکا ننگا اور پیاسا ہوں آج میں اس شہر کا مالک ہوں شہر خالی پڑا ہے اس کی ایک ایک چیز ملی ہے یہ فائیو سٹار ہوتل اس کی کیا حقیقت ہے یہ بھو یہ کیسی بھو آ رہی ہے شاید کہیں بجھلی کے تاروں نے آنکھ پکڑ لی ہے مگر نہیں یہ بھو میرے کپڑوں سے آ رہی ہے مجھے اپنے کپڑے تبدیل کر لینی چاہیے یہ خاکی زین کی وردی کیا زندگی بھر میرے جسم سے چپ کی رہے گی مجھے اس ارڈی میٹ کپڑوں کی دکان میں داخل ہونا چاہیے کس قدر پھیلی ہوئی دکان ہے یہ اس کے سامنے سے جب بھی میں گزرتا تو لگتا تھا کہ اس کے دل فریب شوکیسوں کی طرف دیکھ کر مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے لیکن اس وقت خالی ہے مینجر نہ سیلز میں اب اس شہر کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی دکان کا مالک میں ہوں یہ رہا ٹیریول یہ پولیسٹر یہ ہلکی گلابی رنگت لیے ہوئے قمیز اور یہ نیلی جین میرے سائز کے ہیں تمہارا سائز کیا ہے دینانات پتلون کی لمبائی بیالی سنچ کمر اڑتی سنچ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو ارے دینانات تو تو اتنا بڑا ہو گیا ہے تو تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا آدمی سمجھتا تھا تو یکایا کتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا لیکن ایک بات بتا تو اگر اس شہر کا سب سے بڑا آدمی بن گیا ہے تو تجھ سے چھوٹا کون ہے کوئی نہیں اس شہر کے لوگ غائب ہو گئے ہیں یہ شہر تو لوگوں سے خالی ہے اب تو سب سے بڑا آدمی کیسے ہوا یہ غلابی قمیز پہننے سے کیا فائدہ کس کے لیے کون ہے یہاں جسے دکھانے کے لیے یہ خوبصورت اور قیمتی کپڑے پہنے گا کسے رشک ہوگا کون حسد کی آگ میں چلے گا دینانات اس دنیا میں سب کچھ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے ورنہ ضرورت تو خاکی زین سے بھی پوری ہوتی ہے ارے ہاں میں تو بولی گیا تھا یہ کپڑے پہننا فضول ہے اس سے بہتر ہے کہ اس بینک میں داکل ہو جاؤں اس میں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لوگ تو اس شہر کے غائب ہو گئے ہیں باقی دنیا تو آباد ہوگی کسی دوسرے شہر میں ایک نئی زندگی شروع کی جا سکتی ہے ایک نئی خوبصورت دنیا جس میں نیلہ آسمان ہوگا سویمنگ پول کا بلوری پانی ہوگا اور اور ابھی تھوڑی دیر قبل میرا بینک بیلنس کتنا حقیر تھا پانچ روپے دس پیسے اور اب ایک ہزار ایک لاکھ ایک کروڑ عرب کھرب نیل بدم سنگ اب میں اپنی ہر پیاس بجھا سکوں گا میں اب نہ بھوکا رہوں گا نہ پیاسا پانی پیاس مو سے میدے تک نہیں روح کے ہر گوشے میں اور دل کے ہر ٹکڑے میں کانٹوں کا جال بچھا جا رہا ہے یہ پانی ڈھنڈا شیری ماں کے دودھ کی طرح ماں ماں میں بہت پیاسا ہوں ماں میں بہت تھک گیا ہوں ماں مجھے ایک بار صرف ایک بار لوری سنا دے ہاں ماں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں ماں پانی پیتے ہی یکا یک دینہ نات اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا اور ریزہ ریزہ ہو کر ذرات میں تبدیل ہونے لگا پہلے سو پھر ہزار پھر لاک پھر کروڑ پھر عرب پھر وہ غائم ہو گیا اور جب وہ مکمل طور ہوا میں اور کائنات میں تحلیل ہو گیا تو شہر ایک دم سے جات پڑا وہی شور وہی آوازیں وہی لوگ تیزی سے بھاگتے ہوئے شمشان گھاٹ سے واپس آتے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا بیچارہ دینہ نات سارا جسم کرنٹ سے جل گیا تھا بھگوان ایسی موت کسی کون اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ